ایٹی سنبھال رہی ہیں پانچ سیاست کے بارے میں بھی خبریں شامل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ شہر شہر عوامی اسخد نوٹسز اور موبال فون سے ویڈیو بناتے ووٹر سے پریشان سیاست دانوں کا احوال بھی سنائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں بڑی خبر کی سپریم کورٹ کا ملک ریاض کی تمام جائدات ضبط کرنے کا بڑا حکم سامنے آیا ہے بحریہ تاؤن کو پانچ عربت اور گارنٹی جمع کرانے کی ہیدارت کر دی گئی ہے آپ کے سارے لیندین اور تعلقات کا علم ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر توبہ کر لیں اسی طرح علی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں ملک کی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے گرد گھیرہ تنگ بڑی عدالت کا ملک ریاض فیملی کی ساری جائدات ضبط کرنے کا حکم سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن نظر سانی درخواستوں پر سمار چیف جسٹس نے ملک ریاض کو آڑے ہاتھ ہونیا کہا کیا ڈھائی سال میں کوئی اتنا بڑا شہر کھڑا نہیں کر سکتا آپ کے سارے لیندین اور تعلقات کا علم ہے گزرشتہ الیکشن میں کیا ہوا یہ بھی جانتے ہیں آپ پہلے کسی سے مل کر حکومت تبدیل کرا لیتی تھے اب آپ کسی ایسی جگہ نہیں عدالت میں ہیں آپ کو ڈاؤن آپ کے عمل اور لوگوں نے بنایا سب کچھ چھوڑ کر توبہ کر لیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ملک صاحب آپ سے پائی پائی وصول کرنی ہے ملک ریاض بولے میں نے کون سا گناہ کر دیا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ حساب کتاب کے بعد سب سامنے آ جائے گا انہوں نے بحریہ ٹاؤن کا دورہ کرنے کا بھی اندیا دے دیا عدالت نے بحریہ ٹاؤن کو پندرہ دن میں پانچ ارب بطور گارنٹی جمع کرانے اور ملک ریاض ان کی اہلیہ اور بچوں کی تمام جائدات ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہدایت بھی کہ بحریہ ٹاؤن ایلوٹیز سے وصول رقم کا بیس فیصد عدالت میں جمع کرائیں اور ایکاؤنٹ کی مخانہ آڈٹ ریپورٹ بھی پیش کریں میپ کو نظر سانی فیصلے تک بحریہ ٹاؤن کے خلاف کار روائی سے بھی روک دیا گیا